موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عثمانی صفتیں آپ کے حضمت میں حاضر ہیں آج آپ لوگ کے ساتھ میں نے جو شیئر کرنا ہے وہ ہے قبلی کلاو کوئی افغانی کلاو بولتا ہے کوئی ہے سیم یہ کیے تو آج آپ لوگ کے ساتھ میں نے وہ شیئر کرنا ہے بہت سمپل طریقے سے جو چیزی میں ڈال رہا ہوں تو وہ ساتھ دیکھے اور سے دیکھے کہ وہ کس طریقے سے افغانی کلاو بنتا ہے جو چیزی اس میں نہیں ڈال جاتے وہ بھی میں بتاؤں گا جو چیزی ڈال جاتے ہیں تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں تو چلے ابھی ہمارا ساتھ رہے اور افغانی کلاو بنانا شروع کرتا ہے بہت ہی مزے کی بہت ہی پیسٹا گھر پہ ٹرائی کرنا ہے کہ یہ کیسے بنتا ہے تو چلے ہمارا ساتھ رہے اور ابھی ہم بنانا شروع کرتا ہے افغانی کلاو یہاں پہ سب سے پہلے میں آتا ہوں گوشت کے طرف جو مٹنے میرا پاس یہ ہے ڈیٹھ کلو ایک کلو پانچ سو گرام یہاں پہ جو گاجر اور پیاز میں نے پرائی کر کے رکھائے یہ تو گارنش کیلئے اس سیٹ پہ میرا پاس ہے گرم مسالہ ثابت اس میں ساری چیزی موجود ہیں آپ غور کریں موٹا علاچی بھی اس میں ہے اور تیز پتہ ساری چیزی اس میں موجود ہیں یہ میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں بہت آسان طریقہ ہے اور یہ کالی مرج بھی بیج میں استعمال ہوگا نمک اس کے ذائقہ ہوگا اور گوشت میں نے دو کے رکھائے سب سے پہلے میں نے اس میں لسن اور مسالے ڈالنے پیاز اب اس میں نہیں ڈالیں گے پیاز میں نے تڑکے میں ڈالنے دو اسی زیادہ ڈالا ہے اسی میں یہ گل جائے گا اور اس کے علاوہ جو یخنی ہے وہ چاول میں میں نے استعمال کرنا ہے یہ یہاں پہ رنگ دیئے اب میں نے اس پہ ڈکن نہیں بن کرنا اور یہ ایک دپس کا اوپل آجائے اس کے بعد اس کو میں نے چمچ مار کے ڈکن بن کرنا ہے اب اس میں میں نے نمک استعمال کرنا ہے صرف دو چمچ میں اس میں نمک ڈالوں گا یہ میں نے ڈائی تی سپون ڈال ہے دو پورا اور ایک آدھا اس کو بعد میں ہم چیک کریں گے یہ نمک زیادہ ہے یا کام اس سیٹ میں میں نے کشمش بگو کے رکھا ہے تو اس سے مٹی شیٹی اتر جائے گے اور جو ڈنڈیا ہے وہ بھی اس سے ہم نے نکالنا ہے اب اس چاول کو ہم نے بگو کے رکھنا ہے تقریباً تیس سے پین تیس منٹ تک اتنی دیر میں ہمارا گوش بھی گل جائیں گے تو چل ابھی ہم ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ساتھ بقائے چیزی بھی شیئر کرتے اور چاول بگو کے رکھتے تو بیس منٹ تک اس کو میں نے پریشر دینے بیس منٹ میں ہمارا مٹن تھیار ہو جائے گا انشاءاللہ اب یہ سیٹی جب حواس شروع کریں گے تو بیس منٹ کے لئے میں اس کو رکھ دیتا ہوں بیس منٹ بھرا ہو گئے ابھی چک کرتا ہے گل گئے یا نہیں بس اللہ الحمدللہ گوش بلکل تیار ہے اب اس کی ہم نے پیاس کا تڑکہ بنانے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ساتھ بقائے چیزی شیئر کرتے تو یہاں پہ میں نے گوش چان آئے اور جو مسالے میں نے اس کے اندر ڈالی تھی وہ ککر میں ہی رہ گئے اور گوش ساب سترا اس میں میں نے ڈال لی یہ اخنی زمین تو یہاں پہ میں پیاس کا تڑکہ لگاتا ہوں اور آپ لوگ ساتھ دیکھیں یہ جو میں نے مسالے گرم ڈالی یہ چاول میں نہیں جانا چاہیے اس کا جو آلریڈی رس تھا اور جو ذائقہ تھا وہ یہ اخنی میں چھلی گئی چاول کا پینتیس سے چالیس منٹ ہو گئے پیگھو کے رکھا تھا اور سے نکال دیے یہ اخنی الگ کر دیے اور گوش کو الگ کر دیے گوش کو میں نے الگ پرائی کرنا ہم سب سے پہلے آئل لائن ہے یہ ایک چھائی کی جو کپے آئل کا میں نے ڈال دیے پیاس ڈالیں گے پیاس کا کلر ابھی سونہ رہا ہوگی ہے اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے یہ اخنی گاجر کشمش تھوڑا اس میں ڈال دیے پانے اگلنا شروع ہوگی ہے اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے چینی تین ٹیبل سپون اس کو مکس کرنا اب اس میں چاول دس مینڈ کے لیے اس پہ ڈالکن رہن دی چینی کی جدی موسیقی موسیقی جو پرائیو اور گوش ہے اب اس کی اوپر ہم نے تال دے لیں تھوڑا سا کشمش لانش دالیں گے تھوڑا سا بچا کے رچ دیں گے اب اس کو ڈم کر رکھیں دس منٹ کیلی سا کشمش شوڑا سا نیزی شکریہ